ہائے میں ہوں اے آر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آر انگلیش لیب آج کے لیکچر میں ہم نیدر نور اور ایدر اور پر بات کریں گے یہ ایررڈ ڈیٹیکشن میں ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اور ایررڈ ڈیٹیکشن ایسی چیز ہے کہ جس میں سٹیڈنٹس کو ایگزامز میں اور ڈیلی لائف میں پرابلمز رہتی ہیں تو اگر آپ آج کا لیکچر نیدر نور ایدر اور کا اچھے طریقے سے سن لیں دیکھ لیں ایم شور آپ کو کبھی بھی نیدر نور اور ایدر اور میں پرابلم نہیں آئے گی تو لیٹس سٹارٹ دیکھیں سٹیڈنٹس نیدر نور ایدر اور نیدر نور کا مطلب ہوتا ہے نہ ہی یہ اور نہ ہی وہ مطلب اس میں نیگیشن شو کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایدر اور کا مطلب ہوتا ہے یا یہ یا وہ اس میں چائز ہوتی ہے آپ نے ایک چوز کرنا ہوتا ہے اب یہ جو آپ کے پاس نیدر نور ایدر اور ہیں ان پیرز کو ہم کہتے ہیں کو ریالیٹیو کنجنکشنز ان کو ہم نام دیتے ہیں کو ریالیٹیو کنجنکشنز تو کو ریالیٹیو کنجنکشنز میں ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں نیدر نور ہمارے پاس ایگزامپل نمبر ون ہے نیدر می بریدر نور می کزن ہیز گونزو مارکٹ اب یہ سنٹنس ہمارے پاس کریکٹ ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کریکٹ سنٹنس کیسے ہیں دیکھیں جب نیدر نور آ رہا ہو اور آپ کے پاس دو ناؤنز یا دو پروناؤن ہو یا پھر دو ڈیفرنٹ سبجیکس کہلیں تو آپ پہلے ناؤن یا پروناؤن یا سبجیکس کے مطابق واب یوز نہیں کرتے بلکہ آپ سیکنڈ کے مطابق یوز کرتے ہیں اب اس سنٹنس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ناؤن جو ہے وہ ہے می بریدر اور جو دوسرا ناؤن ہے وہ ہے مائ کزن اب آپ نے جو ورب لے کے جانا ہے وہ سیکنڈ ناؤن کے مطابق لے کے جانا ہے اور سیکنڈ جو ناؤن ہے وہ ہے مائ کزن لہذا مائ کزن کے ساتھ ہم جو یوز کرتے ہیں ہیس یوز کرتے ہیں نہ کہ ہیو اگزیمز میں آپ کو یہاں پہ کنفیوز کر سکتا ہے آپ کو ہیس کی جگہ پہ ہیو دے دے گا لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکنڈ ڈاؤن وہ کیا ہے اب سیکنڈ ڈاؤن چونکہ یہاں پہ مائ کزن ہے سنگلر ہے اور سنگلر کے ساتھ ہم ہیس یوز کرتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ ہیس یوز کیا ہے لہذا ہمارا جو سنٹنس بنا ہے وہ بنا ہے یہ ہمارا کریکٹ سنٹنس ہے ہم آتے ہیں سیکنڈ اگزامپل پہ یہ تھوڑا سا کامپلیکیٹر ہے فور سنٹنس کی نسبت اس میں سنٹنس ہے نیدر دا اونر نور دا وکس آر ان دا فیکٹری یہاں پہ بھی نیدر نور آ رہا ہے اور ایک ناؤن جو ہے آپ کے پاس دا اونر ہے اور دوسرا جو ناؤن ہے وہ ہے دا وکس اب یہاں پہ آپ جو واب لے جائیں گے وہ سیکنڈ ناؤن کے پاس لے جائیں گے اور جو سیکنڈ ہے وہ دا وکس ہے تو وکس کے مطابق ہم یہاں پہ آر یوز کریں گے اگزامپل میں آپ کو یہاں پہ کنفیوز کر سکتا ہے یہاں پہ آر کی جگہ پہ اس دے سکتا ہے تو آپ نے اس یوز نہیں کرنا کیونکہ آپ کا جو سیکنڈ ناؤن آ رہا ہے وہ دا وکس ہے اور یہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ جو ہم یوز کریں گے وہ آر یوز کریں گے اس یوز نہیں کریں گے لہٰذا ہمارا جو کریکس انڈینس بنا ہے وہ یہی ہے نیدر دا اونر نور دا وکس آر ان دا فیکٹری یہ ہم نے دیکھا ہے نیدر نور کو اب ہم آتے ہیں ایدر اور میں ایدر اور جیسا کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یا یہ یا وہ مطلب اس میں چائز ہوتی ہے آپ نے ایک چیز چوز کرنا ہوتی ہے تو اگزامپل ہے ہمارے پاس ایدر ٹی اور کافی اس ریکوائیڈ ٹو می ان مائی برک فیسٹ اب یہ سنٹینس کریکٹ ہے کیسے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک ناؤن جو آ رہا ہے ٹی ہے اور جو دوسرا ہے وہ کافی ہے اب آپ نے جو واب یوز کرنا ہے تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے سیکنڈ ناؤن کے مطابق یہ رول ہے کہ جب آپ کے پاس دو ناؤنس یا دو پرو ناؤنس آئے ہوئے ہوں تو آپ نے جو واب یوز کرنا ہوتا ہے وہ ایدر اور میں وہ سیکنڈ ناؤن کے مطابق کرنا ہوتا ہے تو سیکنڈ ناؤن ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ کافی ہے اور کافی کے ساتھ ہم یہاں پہ اس یوز کریں گے آر یوز نہیں کریں گے اگزامپل میں آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے کہ ایدر ٹی اور کافی آر ریکوائیڈ تو آر آئے گا تو وہ غلط ہے کیوں کیونکہ آپ کا سیکنڈ ناؤن جو ہے وہ کافی ہے اور کافی کے ساتھ آپ آر نہیں لگائیں گے اس لگائیں گے لہٰذا آپ کا کرٹس سنٹینس جو بنا ہے ایدر ٹی اور کافی اس ریکوائیڈ تو می ان مائی برک فیسٹ اسی طریقے سے ہم ایک اور اگزامپل لیتے ہیں ایدر اور میں اگزامپل ہے ایدر دی ٹیچر اور دی سٹیڈنس آر گوئنگ ٹی وین دی گیم اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک جو ناؤن ہے وہ دی ٹیچر ہے اور جو دوسرا ہے دی سٹیڈنس ہے اب آپ جو ورب یوز کریں گے وہ پہلے ہی ہم کلیر کر چکے ہیں کہ سیکنڈ ناؤن کے مطابق کرتے ہیں سیکنڈ پروناؤن کے مطابق کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو سیکنڈ ناؤن ہیں وہ دس ٹیڈنس ہیں اور دس ٹیڈنس کے ساتھ ہم جو یہاں پہ ہیلپنگ ورب یوز کریں گے وہ آر کریں گے آر کے علاوہ اس نہیں کریں گے تو یہاں پہ آر بالکل صحیح ہے کیونکہ ہم نے آر جو یوز کیا ہے سیکنڈ ناؤن دس ٹیڈنس کے مطابق کیا ہے تو یہ آپ کا کریکٹ سینڈنس بنے ہیں ایدھر دس ٹیچر اور دس ٹیڈنس آر گوینگ ٹیو ون دس گیم یہاں پہ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ نیدھر نور ایدھر اور ہم یہاں پہ پرناؤنس کر رہے ہیں دیکھیں نیدھر نور کو آپ نائیدھر نور بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح ہے غلط نہیں ہے اور نیدھر نور بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایدھر اور بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایدھر اور بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں ہی صحیح ہیں لیکن موسٹلی جو پڑھا جاتا ہے وہ نیدھر نور اور ایدھر اور پڑھا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نیدھر نور ایدھر اور سے ریلیونٹ آئی ہوب کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہے تو آپ ہمارا چینل اے آر انگلیش لیب سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں تاکہ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا پتا چلے اور ہم آپ کی خاطر اس طرح کی اچھی اچھی مزید ویڈیوز لیکچرز لے کے آتے رہیں تینکیو بابائے موسیقی